مجیب الرحمن کی اگر تلہ سازش بھٹو کا ناپاک کردار اس وقت پاکستان جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترکی کر رہا تھا اس کو تباہ و برباد کرنے کی عالمی سازش ہے کیوں مجیب الرحمن کو جس کو آئی سائی نے گرفتار کیا تھا اور اگر تلہ سازش چلی تھی اور اس پر دہداری کا مقدمہ بن رہا تھا کیوں اس کو رہا کر کے الیکشن میں حصہ دلوا کے ملک کا وزیراعظم بنانے چلے تھے یہی کام آج نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں یہی زرداری کے ساتھ کر رہے ہیں یہی پاکستان کے وہ تمام غددار جن کو وقت پر فانسیاں دینی تھیں لٹکا دینا چاہیے اگر مجیب کو لٹکاتے تھے اگر تلہ سازش میں تو کبھی بھی مشرقی پاکستان کا سانحہ نہ ہوتا آج پاکستان میں دس مقتبانیاں بنی ہوئی آج دس شیخ مجیب ہیں پاکستان میں اور تمام پاکستان کے سیاسی جماعتوں میں ہیں جو ملک کی حکمرانی میں ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے صدر وزیراعظم بن جاتے ہیں اہل اقتدار اشرافیہ ہیں اور ریاست پاکستان کا یہ حال ہے کہ جن غدداروں کو سولی لٹکانا چاہیے تھا وہی اس قوم کی پولیسیز بنا رہے ہیں اہل اقتدار حیوانان اقتدار میں بیٹھ کر کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو نہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں نہ غددداروں کو سزا دیتے ہیں پچھلے بیس سال سے دشمن مزید مقتبانیاں بنا کر چاہے ان کا نام ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو یا اینکی ایم ہو بنا کر پورے پاکستان میں ایک لاکھ پاکستانی شہید کروا چکا اور اب سولہ دسمبر کو تو ہمارے ای پی ایس کا واقعہ بھی ہوا تھی یہ بھی تو بھارت نے کروایا تھا صرف فال آف ڈھاکہ نہیں ہوتی ایک اور مزید تازہ زخم ہمیں جو لگا ہمارے بچے زبا کیا ہے اور پاکستانی ریاست بھارت سے انتقام لینے کی بات ہی نہیں کرتی پاکستانی ریاست یہ بات ہی نہیں کرتی کہ ہم اکتر کو بھولے نہیں ہیں ایک ایک شکست ایک ایک تکلیف ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے پاکستانی ریاست یہ قسم ہی نہیں کہاتی کہ اب ہم کسی غددار کو معافی نہیں کریں گے نیور اگین یہ اکٹیٹیوٹ کیوں نہیں ہے ہمارا کیوں ہم اگریسیب ہوکے پرو ایکٹیو ہوکے دشمن پر آگے بڑھ کر حملے نہیں کرتے اس کو اندر سے کیوں نہیں تباہ کرتے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے جب وہ مکتبانی بنا سکتا ہے تو ہم اس کے اندر مکتبانیاں کیوں نہیں بناتے جب وہ دس مہینے جنگی تیاریاں کر کے پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہم برف کے بنے ہوئے خوفزدہ سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے صرف اس کو دیکھتے کیوں نہیں رہے آگے بڑھ کر ہم نے دشمن کے دانت کیوں نہیں توڑے موسیقی